اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں آپ کی خدمت میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم ندیم رضا ناظرین دبا فانہ سے بہت ہی امدہ پیشکس کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور میرے بتائے ہوئے نسخوں سے خوب خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج ذکر کرنے والے ہیں ہست میتھن سے آئے کمزوری کو دور کرنے کے بارے میں اور جو ہست میتھن کرنے کی بینا پر آپ کی نصے سکڑ گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں ان کو کھولنے کے بارے میں اور بڑیڑ پروسسنگ جو لو ہو چکی ہے اس کو ہائی کرنے کے بارے میں اور جو ہست میتھن کرنے سے آپ کا سائز گھٹ چکا ہے اس کو واپسی لانے کے بارے میں اور جو ہست میتھل کرنے سے سائز آپ کا اچانک گروہ کرتا کرتا رکھ چکا ہے اس کو گروہ کرنے کے بارے میں آپ کو ایک اویل بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان سا میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں لائک نہیں کیا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں اور ایک چھوٹی سی پیاری سی کمینٹ کر کے ہمیں بتا دیں کہ ہماری دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی چلی شروع کرتے ہیں کون کون سے آئٹم آپ کو لینے تو آپ کو لینا ہے کالا بینگن جو پیڑ سے توڑ کر آپ لائیں اس کے اندر آپ پیسٹ لونگ چوبا دیں پیسٹ میں اگر زیادہ ہو جائے دو چار کوئی بات نہیں ہے لیکن کم سے کم پیسٹ لونگ اس کے اندر آپ کو چوبانی ہے دھاگے میں باندھ کر آپ کو لٹکانا ہے لٹکا دیں اور پھر جو ہے اس کو اکیس دن تک لٹکائے رکھیں سائے میں جب وہ سوک جائے سوک کر بلکل کڑک ہو جائے تو آپ کو لینا ہے دھائی سو گرام سرسو کا تیل دھائی سو گرام سرسو کا تیل لے کر آپ ایک مٹی کے برتن میں ہلکی آج پر دھیمی آج پر گرم کریں جب وہ اچھے سے گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ کو یہ بینگن شامل کرنا ہے اب اس کو مدی آگ پر آئیستہ آگ پر آپ پکاتے رہیں یہاں تک کہ وہ اچھی طریقے سے بھون جائے بعد میں آپ اس کو چھاننے کے بعد میں کپڑے میں ایک اس کو دبا کر نچوڑنے کے بعد میں ایک شیشی میں چھان کر محفوظ رکھ لیں اب یہ آپ کا اویل تیار ہو چکا ہے پھر اس میں سے آپ پانس ساتھ بوند صبح کو استعمال کریں اپنے پینس پہ اپلائی کریں اور پانس ساتھ منٹ تک مالش کریں شام کو سوتے وقت پانس ساتھ بوند ڈال کر اپنے پینس پہ مالش کریں انشاءاللہ مذکورہ یہ پریشانیاں جو ہم نے بتائی ہوئی ہیں آپ کی آپ کو لاب مل جائے گا اور یہ پریشانیاں آپ کی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو دی گئی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جائیں اور چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر کے جائیں اور ایک چھوٹی سی پیاری سی کمنٹ کر کے ضرور جائیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے اور ضرورت مند حضرات تک ضرور ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے اور آپ کے ذریعے دوسرے بندوں کا بھی بھلا ہو جائے اور وہ آپ کو اور مجھے دعاوں سے نوازیں آپ کے میرے لیے یہی کافی ہے چلیے ملتے ہیں بہت جلد نئی پیشکس کے ساتھ نئی نولیج کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ برابر بنے رہیں برابر سپورٹ کرتے رہیں آپ کی سپورٹ کی ہمیں بے انتہا ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ